دیکھئے بے کتاب پر امام کلمت اخراؤ اچھا بھئی آپ عید کی طویل چھوٹیاں گزار کر آئے ہیں تو گزشتہ سبق کا خلاصہ پھر سن لیجئے بلکہ خوب تفصیل کے ساتھ اور کچھ مشکل باتیں بھی اس میں آئیں تھیں وہ بھی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمی تھی اب وہ دور ہو جائے گی اور تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی تو گزشتہ سبق میں ہم کلمہ کی تقسیم پڑھ رہے تھے بھئی اور اس سے پہلے صاحب کتاب نے کلمہ کی تعریف کی تھی کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مقرر کیا گیا ہو یعنی متعین کیا گیا ہو مفرد معنی کے لئے اور میں نے بیان کیا تھا کہ مفرد لفظ اور مفرد معنی کی سے کہتے ہیں کہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ لفظ بھی مفرد اور وہ معنی بھی مفرد اس کے بعد اس کی تقسیم کی اور بتلایا وحی اسموں وفعلوں وحرف ان کے کلمہ تین قسم پھر ہے اسم فعل اور حرف بھئی اور آگے جو ہے اس کی وجہ حصر ذکر کی تو یہاں اشکال ہوا کہ وجہ حصر یہ تو دلیل ہے دلیل کے لئے دعویٰ چاہیے تو پہلے مصنف کو کیا کرنا چاہیے تھا دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ کلمہ کی یہی تین قسمیں ہیں اور اس کے بعد ہی دلیل حصر ذکر کرنی چاہیے تھی تو جواب میں نے ذکر کر دیا تھا کہ جب صاحب کافیہ نے بتلا دیا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں تو اس سے خود بخود زمناً یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ یہی تین قسمیں ہیں انہی میں کلمہ بند ہے اگر مزید قسمیں ہوتی تو صاحب کافیہ اس کو بھی ذکر کرتے تو جب صرف تین ذکر کی معلوم ہے یہی تین قسمیں ہیں اور کلمہ انہی کے اندر بند ہیں تو زمناً دعویٰ آگیا اور پھر آگے شارح جامی نے بھی آگے اے منقسمتن الہادہی الاقسام السلاستی ومنحصرتن فیہا اس کے ذریعے اس زمنی دعوے کو بیان کر دیا کہ یہاں زمناً دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہے میں نے بتلایا تھا بعض شارحین نے اے منقسمتن اس کو ہیا کی خبر بنایا اس کو اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب زمیر دائر ہو جائے بین المرجع والخبر مرجع کو دیکھیں تو زمیر ایک قسم کی ہونی چاہیے خبر کو دیکھیں تو زمیر دوسری قسم کی ہونی چاہیے جیسے یہاں پر وَهِيَ اسْمُ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ ہیا زمیر کا مرجع ہے الْقَلِمَا اس کو دیکھیں تو زمیر کو مؤنس ہونا چاہیے اور آگے اس کی خبر ہے اسْمُ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ خبر مذکر ہے تو مرجع مؤنس ہے اور خبر مذکر ہے تو مرجع کو دیکھیں تو ضمیر کو مؤنس لانا چاہیے اور خبر کو دیکھیں تو ضمیر کو مذکر لانا چاہیے کیونکہ مبتدہ خبر میں بھی مطابقت ہوتی ہے میں نے بتلایا تھا کہ ایسے موقع پر جب ضمیر دائر ہو جائے بین المرجع والخبر تو اس موقع پر دونوں کی رعایت رکھنا جائز ہے یعنی جس کسی کی بھی رعایت رکھ لی جائے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو مرجع کی رعایت رکھیں اور آپ چاہیں تو خبر کیونکہ دونوں کے رعایت تو ایک وقت میں ہو نہیں سکتی ایک وقت میں یا مرجع کی رعایت ہوگی یا خبر کی رعایت ہوگی تو جس کسی کی بھی رعایت رکھ لی جائے بات ٹھیک ہے تو صاحب کافیہ نے مرجع کی رعایت رکھی اور ہیہ زمیر معنس کی لے کر آگئے تو خبر کی رعایت انہوں نے نہیں رکھی اور یاد رکھنا ایسے موقع پر اولا یہ ہے بہتر یہ ہے کہ خبر کی رعایت رکھی جائے چنانچہ بعض شارعین نے پھر اشکال کیا کہ بہتر تو یہ تھا کہ کس کی رعایت رکھی جاتی خبر کی رعایت رکھی جاتی لیکن صاحب کافیہ نے خبر کی رعایت نہیں رکھی تو چنانچہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو منقسمتن ہے یہ ہے ہیا کی خبر اسم وفعل وحرفن نہیں یہ خبر بلکہ خبر کیا ہے منقسمتن اور یہ بھی مؤنس اور ہیا بھی مؤنس تو دیکھو اب خبر کی رعایت ہو گئی لیکن میں نے بتلایا یہ میرے خیال میں یہ تقریر درست نہیں ہے اس لیے کیونکہ ایسے موقع پر چاہے خبر کی رعایت رکھی جائے چاہے مرجع کی دونوں ٹھیک ہیں البتہ خبر کی رعایت رکھنا اولا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک خلاف اولا بات ہوئی ہے کوئی کلام میں فساد نہیں آیا کوئی خرابی نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ اسم وفعل وحرفن یہ خبر ہے ہی نہیں خبر کیا ہے منقسمتن یہ تو آپ تب کہتے اگر کلام میں کوئی فساد ہوتا کوئی خرابی ہوتی حالانکہ کلام میں کوئی فساد اور خرابی نہیں ہے تو لہٰذا منقسمتن کو خبر قرار دینا یہ تقریر میرے خیال میں مناسب نہیں ہے بھئی یہاں سے صرف صاحب جامی جو ہے وہ جو دعویٰ زمناً سمجھ میں آ رہا تھا کہ کلمہ کی یہی تین قسمیں ہیں اور انہی میں یہ بند ہے وہ دعویٰ ذکر کر رہے ہیں آگے دلیل حسر کے لئے پھر آگے دلیل حسر شروع ہوئی تھی اور دلیل حسر کے اندر انہوں نے بتلایا تھا کہ یا تو کلمہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا اگر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے اور اگر دلالت کرے تو پھر اس کے معنی کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا اگر نہ ملا ہو تو پھر یہ اسم ہے اور اگر ملا ہو تو یہ فعل ہے تو یہاں پر وجہ حسر کے اندر دلالت کا ذکر آیا تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ یہ تو آپ کی دلیل دعوی کے مطابق نہیں دعوی کے اندر دیکھو کہ یہ کلمہ کی یہ تین قسمیں ہیں انہی میں بند ہے یہ ہے دعوی اور آگے دلیل کیا آئی کیونکہ یا تو کلمہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا تو دلیل کے اندر آپ دلالت کو لے آئے اور دعوی کے اندر تو کوئی دلالت کا ذکر نہیں تو آپ کی یہ دلیل دعوی کے مطابق نہیں ہے تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ بھئی یہ دعوی کس کے قسموں کے بارے میں ہے کلمہ اور کلمہ کس کو کہتے ہیں وہ لفظ جس کو کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا جائے تو اس میں کلمہ کے اندر وضع ہوتی ہے اور وضع مستلزی میں دلالت ہے وضع کو دلالت لازم ہے وضع ہوتی ہی کس لیے ہے دلالت کے لیے ہوتی ہے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے یہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے وضع کیا جاتا ہے تاکہ پہلی چیز دوسری چیز پر دلالت کر دے جیسے سرخ اشارے کو گاڑی کے روکنے کے لیے وضع کیا گیا ہے تو سرخ اشارہ دیکھتے ہی آپ گاڑی روک دیتے ہیں دیکھو سرخ اشارے نے کس پر دلالت کی گاڑی روکنے پر تو دیکھا وضع ہوتی ہی کس لیے ہے دلالت کے لیے ہے تو وضع مستلزی میں دلالت ہے تو جہاں وضع ہوگی وہاں دلالت ضرور ہوگی تو یہ وجہ حسر ہے کلمہ کی اقسام کی اور کلمہ کے اندر وضع ہوتی ہے اور وضع کو مستلزیم ہے دلالت تو دلالت یہاں اس کا ذکر زمناً آ چکا ہے بھئی اس کے بعد پھر آپ کو انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ فی نفسیہا جو ہے یہ صفت ہے معنی کی ایسا معنی جو اس کی کلمے کی ذات میں ثابت ہو ایسا معنی جو کلمے کی ذات میں ثابت ہو تو کلمے کی ذات میں معنی کے ثابت ہونے کا کیا مطلب وجہ حسر کیا بیان کی کہ یا تو کلمہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو کلمہ کی ذات میں ہوگا یا ایسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو معنی کے کلمے کی ذات میں ہونے کا کیا مطلب معنی کلمہ کی ذات میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ کلمہ خود بخود اس معنی پر دلالت کرے وہ کسی اور کلمے کے محتاج نہیں ہے کہ اس پر دلالت کرنے کے لئے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی ایک ہے لفظ ابتداء اس کا معنی بھی شروع کرنا اور ایک ہے لفظ من اس کا معنی بھی ہے شروع کرنا تو ابتداء کا معنی بھی شروع کرنا اور مین کا معنی بھی شروع کرنا لیکن ابتداء کا لفظ بولتے ہی آپ اس کا معنی سمجھ گئے ابتداء کا کیا معنی ہے شروع کرنا لیکن مین میں کہوں تو اس کا معنی شروع کرنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک مین کے ساتھ دوسرے کلمیں نہیں جڑیں گے تک تک مین کا معنی شروع کرنا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے مثلا میں کہتا ہوں سیرتو مین البیتی علی المسجد میں کمرے سے چلا یا صرف منداری علی المسجد میں گھر سے چلا مسجد تک تو یہاں دیکھو چلنا بھی ذکر ہے کس چیز کی ابتداء ہو رہی ہے چلنے کی اور کہاں سے ابتداء ہو رہی ہے گھر سے تو دیکھا چلنے کا بھی ذکر ضروری اور جہاں سے ابتداء ہے اس کا بھی ذکر ضروری اب من نے اپنے معنی پر دلالت کی صرف منداری علی المسجد میں چلا گھر سے مسجد تک معلوم میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے ہو رہی ہے یہ کس نے بتایا من نے تو دیکھا من کا معنی بھی تھا شروع کرنا لیکن اکیلے من نے اس معنی پر دلالت نہیں کی جب اس کے ساتھ سرطو اور عددار کو میں نے ذکر کر دیا اب آپ کو پتا چلا کہ کس چیز کی ابتداء ہو رہی ہے چلنے کی اور کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے تو من جو ہے اپنے معنی یعنی شروع کرنے پر خود بخود دلالت نہیں کرتا جبکہ ابتداء جو ہے وہ اپنے معنی یعنی شروع کرنے پر خود بخود دلالت کرتی ہے بات کیا چل رہی تھی وجہ حسر ذکر ہو رہی تھی کہ کلمہ یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے گا فی نفسیہ جو کس میں ہوگا اس کلمے کی ذات میں ہوگا کلمے کی ذات میں معنی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کلمہ سے وہ معنی خود بخود سمجھ میں آئے اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑنے کی ضرورت نہ ہو یعنی وہ معنی مستقل بالمفہوم مستقل بالمفہوم ہو اس لفظ سے مستقلا وہ معنی سمجھ میں آ رہا ہو میں نے ابتدا کہا مستقلا آپ کو کیا معنی سمجھ میں آ گیا شروع کرنا میں نے کہا من اب آپ کو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آیا تو کلمہ یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہوگا یا نہیں کرے گا اگر نہ کرے تو پھر وہ حرف ہے تو کلمہ اگر ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس کی ذات میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حرف اور اگر ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہے پھر آگے انہوں نے کہا تھا کہ وہ معنی ملا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یا ملا ہوا نہیں ہوگا توجہ ہے یا تو وہ معنی ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے توجہ ہے یہ عبارت پر نظر رکھیں کتاب میں اما ان یقترن بی احد الازمینت سلاسا کہ یا تو وہ ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اولا یا ملا ہوا نہیں ہوگا یہاں پر صاحب جامعی رحمہ اللہ نے بتلایا تھا کہ ان یقترن کی ضمیر لفظ کو نہیں راجے بلکہ معنی کو راجے ہے کس کو راجے ہے دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زارابہ 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 کا کیا معنی اس مرد نے پٹائی کی کس زمانے میں زمانہ ماضی میں گزشتہ زمانے کے اندر تو دیکھو انہوں نے کیا کہا کلیمہ یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہوگا یا دلالت نہیں کرے گا اگر نہ کرے تو وہ حرف ہے اگر کلیمہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہے تو پھر وہ معنی ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک سے یا ملا ہوا نہیں ہوگا اگر ملا ہوا ہو تو وہ فیل اگر ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم تو دیکھو وہ معنی جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہ لفظ نہیں ایک ہے لفظ ایک ہے اس کا معنی تو یہاں تھا اِمَّا اَنْ يَقْتَرِنَا وہ ملا ہوا ہوگا تو صاحب جامی نے آگے بتلا دیا ذَلِكَ الْمَعْنَا کہ اَنْ يَقْتَرِنَا کے اندر زمیر کس کو راجے ہے معنی کو کیونکہ ایک ہے لفظ ایک ہے اس کا معنی دیاد رکھو یہ جو لفظ ہے یہ زمانے سے نہیں جڑا ہوتا جیسے ذَرَبَا یہ دیکھو یہ لفظ نہیں زمانے کے ساتھ جڑا ہوا مثلا میں نے کہا ذَرَبَا تو کیا یہ ماضی کے ساتھ جڑ گیا جا کر یوں کہو یا ذریبو کیا یہ حالِ استقبال سے جڑ گیا نہیں یہ لفظ نہیں زمانے کے ساتھ جڑا ہوتا بلکہ معنی جڑا ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ وضاحت اِذرِب کے ذریعے ہوگی دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اِذرِب یہ فعلِ عمر ہے اور آپ جانتے ہیں اس میں کونسا زمانہ ہوتا ہے مستقبل والا توجہ ہے اِذرِب میں مستقبل والا زمانہ ہے میں کسی کو حکم دیتا ہوں کہ اِذرِب زیدن کیا کرو تم زید کے پٹائی کرو تو یہ اس گویا آگے جو مستقبل والا زمانہ ہے اس میں کیا کرو زید کے پٹائی کرو اب مجھے بتائیے اِذرِب میں کونسا زمانہ ہے مستقبل والا تو کیا یہ اِذرِب کا لفظ مستقبل میں سے جڑ گیا اِذرِب کا لفظ مستقبل میں چلا گیا نہیں اِذرِب کا لفظ مستقبل میں نہیں گیا اِذرِب کا معنی جو پٹائی کرنا ہے وہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ تم پٹائی کرو کس زمانے میں مستقبل کے زمانے میں اسی طرح جب زاربہ کہا زاربہ کہا تو یہ معنی نہیں کہ زاربہ کے لفظ کے ساتھ ماضی کا زمانہ جوڑی ہے یا زربہ کلس ماضی کے زمانے میں چلا گیا یا یزریبو فیل مزارے ہے یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یزریبو کا لفظ کس میں چلا گیا حال یا استقبال میں نہیں یہ معنی نہیں بلکہ اس کا معنی جو ہے زربہ کا کیا معنی پٹائی کرنا یہ پٹائی کرنا ماضی کے زمانے میں ہے یہ پٹائی کب ہوئی ہے ماضی کے زمانے میں یزریبو یہ پٹائی ہو رہی ہے یا ہوگی حال میں یا دیکھو یہ پٹائی ہونا یہ معنی ہے یہ حال استقبال میں ہے اس ذریب اس ذریب کا کیا معنی پٹائی کرنا لیکن کس زمانے میں ہے مستقبل میں کے مستقبل میں پٹائی کرو بات سمجھ میں آگئی تو لفظ جو ہے وہ زمانے کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا بلکہ اس کا معنی زمانے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک فیل کا اپنا معنی ہوتا ہے اور ایک ہے زمانہ فیل کا اپنا معنی الگ ہوگا اور زمانے پر اس کی صورت دلالت کرے گی زمانہ الگ ہوگا زارابا دیکھو زاد رابا یہ زارابا اس کا معنی کیا ہے پٹائی کرنا لیکن اس کی یہ جو صورت ہے زاد ہے را ہے اور با اور تینوں پر زبر ہے یہ صورت کس پر دلالت کر رہی ہے کس زمانے میں ہوئی ہے یہ پٹائی ماضی کے زمانے میں یا زریبو دیکھو اس کے اندر بھی وہی زاد رابا والا مادہ آگیا یا زریبو کا معنی بھی پٹائی کرنا لیکن اس کی صورت کس زمانے پر دلالت کر رہی ہے حال یا استقبال یہ زریب کے اندر بھی وہی زاد رابا ہے لیکن اس کی صورت کس پر معنی دلالت کر رہی ہے مستقبل والے معنی پر کہ پٹائی کب مطلوب ہے مستقبل میں مطلوب ہے تو فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے جیسے یہاں زادرہ با جہاں بھی مادہ یا سب کا معنی ہے پٹائی کرنا اور زمانہ الگ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو زمانہ اس معنی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ عبارت آئی تھی اما من صفتحا این یقترین ذالک المعنی المدلول علیہ بنفسیہ ملا ہوا ہوگا وہ معنی جو مدلول علیہ ہے نفس کلیمہ سے جو سمجھ میں آ رہا ہے جس پر دلالت کر رہا ہے خود کلیمہ فی الفہمی عنہ میں نے بتلایا تھا کہ فی الفہمی عنہ اس کے ذریعے صاحب جامی دراصل مستر کو نکالنا چاہتے ہیں کس سے فیل کی تعریف سے فیل کسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ توجہ ہے پھر سمجھ لو فی الفہمی عنہ فیل کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ملا ہوا ہوتا ہے تو اب مستر بھی اس تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے کیوں زاربون کا کیا معنی پٹائی کرنا اور یہ پٹائی بھی کسی زمانے میں ہوگی کے نہیں بغیر کسی زمانے کے پٹائی ہو سکتی ہے نہیں شرب کا کیا معنی پینا اور یہ پینا بھی کسی زمانے میں ہوگا کہ بغیر زمانے کے ہوگا یہ بھی کسی زمانے میں ہوگا یا ماضی میں یا حال میں یا استقبال میں اسی طرح ضرب ہے یہ ضرب بھی یا تو زمانے ماضی میں ہوگی یا حال میں یا استقبال تو مستر بھی ہمیشہ کسی نے کسی زمانے میں ہوتا ہے بغیر زمانے کے مستر نہیں ہو سکتا تو فیل کی تاریخ میں کون داخل ہو رہا ہے مستر کیونکہ انہوں نے کیا کہا فیل وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہو تو مصدر بھی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے ذرب ان میں نے کہا معنی سمجھ میں آیا یا نہیں معنی پٹائی کرنا بھی سمجھ میں آیا اور یہ ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا ماضی میں حال میں یا استقبال میں شرب ان کا کیا معنی ہے بینہ یہ اپنے معنی پر دلالت بھی خود بخود کر رہا ہے اور یہ بھی کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا تو مصدر کس کے اندر داخل ہو رہا تھا فیل کی تعریف کے اندر تو فیل فہم عنہ اس قید کی ذریعہ مصدر کو فیل کی تعریف سے خارج کر دیا فیل فہم عنہ اس کلمہ سے مفہوم ہونے میں اس کلمہ سے دیکھو کتاب کی عبارت دیکھو یا تو وہ معنی ملا ہوا ہوگا فیل فہم عنہ اس کلمہ سے توجہ ہے وہ معنی ملا ہوا ہوگا ادھر دیکھئے وہ معنی ملا ہوا ہوگا کس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ فیل فہم عنہ اس کلمہ سے مفہوم ہونے میں توجہ سے سنو وہ معنی ملا ہوا ہوگا کس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ کس طرح فیل فہم عنہ اس کلمہ سے مفہوم ہونے میں اس کلمہ سے مفہوم ہونے میں وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا ضرب ان کا معنی مفہوم ہو رہا ہے یا نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں کیا معنی پٹائی کرنا ضربہ کا معنی آپ کو مفہوم ہو رہا ہے کہ نہیں ضربہ سے کیا معنی پٹائی کی اس نے زمانہ ہے ماضی میں دیکھو ضرب سے بھی ایک معنی مفہوم ہو رہا ہے ضربہ سے بھی ایک معنی مفہوم ہو رہا ہے لیکن کون سا معنی مفہوم ہونے میں زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے زربا والا زربنز کا کیا معنی پٹائی زربنز سے پٹائی کرنے کا معنی تو مفہوم ہو رہا ہے لیکن یہ جو پٹائی کرنا مفہوم ہو رہا ہے زربنز سے یہ مفہوم ہوتے وقت کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے زربنز کا کیا معنی پٹائی کرنا دیکھا آپ نے کوئی زمانہ ساتھ جڑا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی زمانہ جڑا ہوا تو ضربوں سے بھی اس کا معنی مفہوم ہو رہا ہے ضربوں سے بھی اس کا معنی مفہوم ہو رہا ہے لیکن مفہوم ہونے میں ضربوں سے بھی پٹائی کرنے کا معنی مفہوم ہو رہا ہے لیکن یہ کس زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے حالیہ استقبال کے ساتھ اور ضربوں سے بھی پٹائی کرنے کا معنی مفہوم ہو رہا ہے لیکن یہ کس زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے مستقبل کے ساتھ اور ضربوں سے بھی اس کا معنی مفہوم ہو رہا ہے لیکن یہ مفہوم ہونے میں کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو فِی الْفَحْمِ عَنْهَا کا کیا مانا کہ اس کلمہ سے جو معنی مفہوم ہو رہا ہے مفہوم ہونے میں ہی وہ جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ زمانے کے ساتھ تو مستر جو ہوتا ہے اس کا وقوع زمانے میں ہوتا ہے اس کا معنی مفہوم ہونے میں زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا زربن یہ زرب پٹائی کرنا یہ ضرور کسی نہ کسی زمانے میں ہوگی لیکن ضربن سے جو معنی مفہوم ہو رہا ہے کیا پٹائی کرنا یہ معنی مفہوم ہونے میں کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں بات سمجھ میں آگئے تو ضربن کا ضربن کا جو معنی ہے وہ اس سے مفہوم ہونے میں کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہاں یہ ضربن ہوگی ہمیشہ کسی نے کسی زمانے میں مستر کا وقوع اور تحقق تو کسی زمانے میں ہوتا ہے لیکن اس سے جو معنی مفہوم ہوتا ہے وہ معنی کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا جبکہ فیل کا جو معنی ہوتا ہے وہ فیل سے جب مفہوم ہوتا ہے تو زمانہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جیسے زاربہ کا کیا معنی ہے اس سے پٹائی کرنا مفہوم ہو رہا ہے لیکن یہ پٹائی کرنا کس زمانے میں ہے زمانہ ماضی کے اندر ہے یہ فائدہ تھا فی الفہم عنہ کا اور بی احد الازمنت السلاسہ تین زمانہ میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اعنی الماضی والحال والاستقبال یعنی ماضی حال اور استقبال ماضی حال اور استقبال بھئی یعنی وہ تین زمانے یہ ہیں ماضی حال اور استقبال میں نے آپ کو بتلایا تھا فیل کا معنی اپنا الگ ہوگا اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہوا ہوگا زاربہ میں زادرہ با کا مادہ ہے اس کا معنی پٹائی کرنا لیکن یہ جو اس کی صورت ہے زادرہ اور با تینوں پر فتحہ ہے زاربہ اس نے ماضی کی زمانے پر دلالت کی یا زاربہ اس کا معنی بھی ہے پٹائی کرنا لیکن اس کی جو صورت ہے اس صورت نے کس پر دلالت کی حال یا استقبال پر اے زارب اس کے اندر بھی زادرہ با والا مادہ ہے لیکن اس کی صورت نے کس زمانے پر دلالت کی مستقبل والے زمانے پر دلالت کی تو فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہوا ہوتا ہے لہٰذا اگر کوئی اشکال کرے کہ ماضی دیکھو ایک زمانہ ہے حال ایک زمانہ ہے اور مستقبل ایک زمانہ ہے یہ بھی فیل کی تعریف میں داخل ہو گئے کیونکہ ماضی سے آپ کو کونسا زمانہ سمجھ میں آیا گزشتہ زمانہ دیکھو خود بخود اپنے معنی پر اس نے دلالت کی کسی اور کلمے کے جڑنے کا محتاج نہیں اور ساتھ زمانہ بھی ہے کونسا ماضی والا اور حال کا کیا معنی حال موجودہ زمانہ اس نے اپنے معنی پر خود بخود دلالت کی کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کا یہ محتاج نہیں اور زمانہ بھی ہے کونسا حال والا اور مستقبل اس نے اپنے مستقبل سے کونسا زمانہ مراد ہے آنے والا تو اس نے اپنے معنی پر خود بخود دلالت کی کسی اور کلمے کے ساتھ یہ جڑنے کا محتاج نہیں اور زمانہ بھی ہے مستقبل والا تو ان کو بھی فیل کہنا چاہیے ماضی حال اور مستقبل کو تو جواب گزر گیا جواب یہ کہ فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہوتا ہے اور ماضی حال اور استقبال یہ تو عین زمانے کا نام ہے ان کا اپنا معنی الگ ہو اور زمانہ الگ جڑا ہو ایسا نہیں ہے ماضی ماضی کا اپنا معنی کچھ اور ہو اور گزشتہ زمانہ ساتھ جڑا ہو پھر ہم کہیں گے یہ فیل ہے لیکن اس کا تو اپنا معنی ہی کیا ہے گزشتہ زمانہ ہے اس کا اپنا معنی تو اور کچھ ہے یہ تو گزشتہ زمانے ہی کا نام ہے لہٰذا یہ فیل کی تعریف سے خارج فیل کا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہوتا ہے لیکن جبکہ ماضی حال اور مستقبل ایسے نہیں ہیں وہ خود عین زمانے کا نام ہیں ان کا اپنا معنی الگ ہو اور زمانہ ساتھ جڑا ہوا ہو ایسا نہیں ہے لہٰذا یہ تعریف سے خارج ہو گئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وجہ تسمیہ بھی ہر ایک کی بتلائی تھی کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں اور فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں حرف کو حرف اس لئے کہتے ہیں کیونکہ حرف کا معنی ہے طرف جانب کنارہ حرف بھی چونکہ ایک کنارے پر ہوتا ہے اس لئے اس کو حرف کہتے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حرف تو کبھی بیچ میں بھی آ جاتا ہے زیدن فدداری زیدن اور عددار کے بیچ میں فی آ گیا تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ جانب میں ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بیچ میں نہیں آ سکتا بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ کلام میں نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند علیہ بنتا ہے فیل جو ہے اسم اور فیل وہ تو مسند اور مسند علیہ بن سکتے ہیں لیکن حرف مسند اور مسند علیہ نہیں بنتا یہاں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اسم اور فیل کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں جبکہ حرف کلام میں عمدہ واقع نہیں ہوتا یہ ایک جانب ہوتا ہے میں نے بتلایا تھا کہ یہاں دو لفظ ہیں ہمیشہ یاد رکھنا ایک ہے عمدہ اور ایک ہے فضلہ、 عمدہ جو کلام کا اعلی حصہ ہوا نام سے ہی پتہ چل رہا ہے اور فضلہ کا معنی ہوتا ہے زائد جو کلام کا زائد حصہ ہے تو عمدہ حصہ کلام کا عمدہ حصہ یعنی وہ بنیادی جز جس کے بغیر کلام مکمل ہی نہیں ہوتا اور وہ دو ہیں ایک مسند اور ایک مسند اللہ بھئی اور اسم وہ مسند بھی بنتا ہے اور مسند اللہ بھی بنتا ہے فیل وہ مسند تو بنتا ہے مسند علیہ نہیں بنتا اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند علیہ بنتا ہے تو کلام کے اعلی اور عمدہ جز کون سے ہیں مسند اور مسند علیہ ہیں یعنی کلام کا وہ بنیادی جز جس کے بغیر کلام پورا ہی نہیں ہو سکتا اور جس کو بغیر کسی دلیل کے حضف کرنا بھی جائز نہیں آپ مبتدہ خبر کو تب ہی حضف کریں گے جب وہاں کوئی قرینہ موجود ہو جس سے سننے والوں کو پتا چل جائے کہ یہاں مبتدہ محضوف ہے یا خبر محضوف ہے اگر آپ کوئی قرینہ بھی قائم نہیں کریں گے تو پھر تو کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا تو یہ جو عمدہ ہے یعنی مسند اور مسند علیہ یہ کلام کا بنیادی جز ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی بغیر دلیل کے حضف کرنا جائز نہیں اور ان کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوتا یہ دونوں ہوں گے تو کلام مکمل ہوگا جبکہ حرف جو ہوتا ہے وہ نہ مسند بنتا ہے نہ مسند علیہ وہ عمدہ نہیں ہوتا کلام کے اندر عمدہ واقع نہیں ہوتا جبکہ اس کے مقابلے میں ہے عمدہ کے مقابلے میں ہے فضلہ یعنی باقی جتنی چیزیں ہیں مسند اور مسند علیہ کے علاوہ وہ سب فضلہ میں داخل ہو گئیں چاہے وہ مفعول متلق ہے چاہے مفعول بیہی ہے چاہے مفعول فی ہے چاہے مفعول لہو ہے چاہے مفعول معہو ہے چاہے حال ہے چاہے تمیز ہے وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب کس میں آگئیں فضلہ فضلہ کا کیا معنی زائد چیز تو ان کو کلام سے حضف بھی کر دیا جائے کلام پھر بھی پورا ہے کیونکہ وہ مسند اور مسند علیہ پر مشتمل ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں زاربہ زیدن عمران زید نے عمر کی پٹائی کی زاربہ مسند زیدن فاعل ہے مسند علیہ اور عمران مفعول ہے یہ ہے فضلہ تو زاربہ زیدن سے کلام پورا ہے آپ عمران کو ذکر کریں یا نہ کریں کلام پھر بھی پورا ہے مثلا میں صرف آپ سے کہہ دیتا ہوں زاربہ زیدن بات پھر بھی پوری ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ آپ کو مفعول کا پتہ نہیں چلا کوئی حرج نہیں مفعول کو کبھی کبھار حضف کر لیا جاتا ہے اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا زاربہ زیدن سے کہ زیدنے کسی کی پٹائی کی ہے تو کلام یہ پورا ہے ہاں البتہ کبھی کبھار فضلہ بھی ضروری ہو جاتا ہے اس کے بغیر کلام کا معنی فاسد ہو جاتا ہے جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَ اور تُو نَچَلْ زمین پر اکڑ کر اور تُو نَچَلْ زمین پر اکڑ کر اب یہاں یہ مرحن یہ خال ہے اور فضلہ ہے لیکن اس کے بغیر کلام کا معنی فاسد ہو جائے گا کیونکہ اگر مرحن کو ہٹا دیا جائے تو کلام کا معنی بن جائے گا وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ اور تُو زمین میں نَچَلْ تو معنی تو یہ بن جائے گا کہ اللہ زمین پر چلنے سے روک رہے ہیں حالانکہ اللہ زمین پر چلنے سے نہیں بلکہ اللہ تعالی تو تقبر کے ساتھ چلنے سے روک رہے ہیں تقبر سے معنی فرما رہے ہیں تو یہاں پر دیکھو یہ مرحن ہے تو فضلہ لیکن اس کو حضف کریں گے تو کلام کا معنی فاسد ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ اسم کو اسم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ معخوص ہے سمون سے سمون 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 یہ مسلس الفا ہے اس میں تینوں طرح عربوں سے سنا گیا ہے سمون بھی سمون بھی اور سمون بھی اور یہ بلندی کو کہتے ہیں اونچا ہونا چونکہ اسم بھی اپنی دونوں قسیمین پر اونچا ہے دونوں قسیمین افیل اور حرف پر کیا ہے اونچا اکیلے اسم سے کلام پورا ہو جاتا ہے کیونکہ اسم مسند بھی بنتا ہے اور مسند علی بھی تو آپ دو اسم لے لیں ایک کو مسند علی بنا دیں اور ایک کو مسند بنا دیں تو کلام پورا ہو جائے گا جیسے زیدن قائمن زیدن بھی اسم قائمن بھی اسم اور کلام پورا ہے تو چونکہ اس اکیلے سے کلام پورا ہو جاتا ہے تو یہ اپنی دونوں قسموں پر اونچا ہے اس کا مقام کیا ہے ان دونوں سے اونچا ہے اس لئے اس کو اسم کہتے ہیں جبکہ اکیلے فیل یا اکیلے حرف سے کلام پورا نہیں ہوتا یہ تھا بسرہ والوں کا مصحب کہ اسم کس سے ماخوز ہے سمون سے اور پھر آخر سے وہ کو حضف کر کے شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل لے آئے تو کیا بن گیا اسمون بن گیا جبکہ کوفہ والے علماء فرماتے ہیں کہ اسم ماخوز ہے وسمون سے اور وسمون کا معنی ہے علامت اسم چونکہ اپنے مسمع پر علامت ہوتا ہے اس لئے اس کو اسم کہتے ہیں تو اصل میں یہ کیا تھا وسمون پھر وہ کو حضف کر کے کیا لے آئے حمزہ وصل لے آئے تو کیا بن گیا اسمون بن گیا تو اسم اپنے مسمع پر علامت ہوتا ہے مسمع یعنی جس کا نام ہے مثلا کتاب اسم ہے یہ اپنے مسمع پر علامت ہے میں نے جیسے ہی کتاب کا آپ کے ذہن میں کس کی صورت آگئی کتاب کی صورت آگئی میں نے جیسے ہی قلم کہا آپ کے ذہن میں قلم کی صورت آگئی کلم کا مفہوم آگیا اسی طرح میں نے جیسے ہی زید کہا آپ کے ذہن میں زید کی صورت اور پہچان آگئی جیسے ہی عصم بولے مسمع فورا سمجھ میں آجاتا ہے اس لئے عصم کو عصم کہتے ہیں یہ وسم ان سے ماخوز ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ فیل سے بھی تو فیل کا معنی سمجھ میں آتا ہے حرف سے بھی تو حرف کا معنی سمجھ میں آتا ہے پھر تو ان کو بھی کیا کہنا چاہیے عصم کہنا چاہیے بات سمجھ میں آگئے لیکن اس کا جواب یہ کہ تسمیہ کے لئے وجہ چاہیے وجہ میں عموم ضروری نہیں عصم کو عصم کیوں کہتے ہیں ہم نے وجہ بیان کر دی کہ چونکہ یہ اپنے مسمع پر کیا ہوتا ہے علامت یعنی اسے مسمع سمجھ میں آتا ہے اس لئے اس کو اسم کہتے ہیں اب اس کا یہ معنی نہیں کہ جس لفظ سے بھی اس کا معنی سمجھ میں ہر ایک کو کیا کہنا شروع کر دیں اسم کہنا شروع کر دیں اسم کیوں کہتے ہیں وجہ چاہیے تھی ہم نے وجہ ذکر کر دی لیکن اس وجہ میں عموم نہیں کہ جہاں بھی وہ وجہ پائی جائے وہاں پر وہ نام بھی آ جائے تو فیل سے فیل کا معنی سمجھ میں آتا ہے حرف سے حرف کا معنی سمجھ میں آتا ہے جب اس کے ساتھ دوسرے کلمات مل جائیں مثلا زاربہ زہدن زاربہ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں صرف من الداری علی المسجد صرف فیل کا معنی سمجھ میں آیا یا نہیں مین کا معنی بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں تو دیکھا فیل بھی اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اس سے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے مین بھی اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے کلام کے اندر جب استعمال ہوگا اور اس کے کلام کا معنی سمجھ میں آئے گا تو فیل اور ہر بھی اپنے معنی پر علامت ہیں تو جواب میں نے بتلا دیا کہ تسمیہ کے لیے وجہ چاہیے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں لیکن وجہ میں عموم ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی وہ وجہ پائی جائے وہ ہی نام بھی آ جائے ایسا ضروری نہیں ہے اور پھر اس کے بعد بات آئی تھی کہ فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا فیل کا معنی مرقب ہے تین چیزوں سے ایک معنی مستری ہوتا ہے اس کے اندر زارعبہ دیکھو یہ فیل ہے اس کے اندر ایک زربن والا معنی ہے پٹائی کرنے کا بھی معنی ہے اور زمانہ بھی ہے کہ کون سے زمانے میں ہوئی ہے یہ پٹائی ماضی کے زمانے میں اور نسبت اللہ فائل بھی ہے تو فیل کا مفہوم مرقب ہوتا ہے کس سے تین چیزوں سے توجہ ہے تین چیزوں سے کون کون سے تین چیزیں ہیں مصدری معنی اور زمانہ اور نسبت الالفائل لیکن کیا جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے زوا را با کیا زواد نے مصدر پر دلالت کی را نے زمانے پر دلالت کی اور با نے نسبت الالفائل پر دلالت کی تو لہذا فعل ہے مفرد ہی جب جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو یہ کیا ہے مفرد ہے لیکن اس کا معنی مرقب ہے تین چیزوں سے مصدر زمانہ اور نسبتی لل فائل تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے وجہ ذکر کی کہ فیل کے اندر چونکہ مستر آتا ہے فیل کے اندر کیا ہے مستر اور مستر کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں تو یہ فیل کا ایک جز مستر تھا اور اس مستر کو فیل کہتے ہیں تو سارے کا نام ہی کیا رکھ دیا فیل بھئی دیکھو ایک ہے مستر ایک ہے فیل فیل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی جڑا ہوا ہو یہ ہے فیل بھئی اس کو فیل کیوں کہتے ہو اس کا نام فیل کیوں رکھا کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مستر ہے اور مستر کا عربی زبان میں کیا کہتے ہیں فیل تو ایک جز کا نام فیل تھا تو کل کا نام ہی کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا تو اس کو یوں کہیں گے تسمیت الکل بی اسمیل جز جز کی وجہ سے کل کا نام ہی رکھ دینا یا اس کو کہتے ہیں تسمیت المتظمن بی اسم المتظمن فیل کے زمن میں کیا تھا مستر تھا تو فیل ہوا متظمن اور مستر کیا ہوا متظمن جو اس کے زمن میں ہے تو متظمن یعنی اس سارے مجموعے کا نام ہی کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا تو تسمیت المتظمن بی اسمیل متظمن بی اچھا بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ اَيْ بِوَجْهِ حَصْرِ الْكَلِمَةِ فِي الْاقْسَامِ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا اَيْ مِنْ تِلْكَ الْاقْسَامِ وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ اَيْ بِوَجْهِ حَصْرِ الْكَلِمَةِ اور تحقیق اس کے ذریعے جان لیا گیا ذالکا اس کے ذریعے ذالکا اس میں اشارہ ہے دیکھو صرف متن متن دیکھو وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ اور تحقیق اس کے ذریعے جان لیا گیا حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو اس کے ذریعے جان لیا گیا ان میں سے ہر ایک کی تعریف یعنی اسم فیل اور حرف ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو اس کے ذریعے جان لیا گیا اب یہ ذالکا کی اشارہ کس چیز کی طرف ہے آگے شارح جامع آپ کو بتلا رہے ہیں اَيْ بِوَجْهِ حَصْرِ الْكَلِمَةِ فِي الْاقْسَامِ السَّلَاستِ یہ جو وجہ حصر تھی کلمہ کی اقسام سلاسا میں یہ جو کلمہ کو بند کیا گیا تھا کس میں دین اقسام میں تو اس کی یہ جو وجہ حصر تھی اس سے آپ کو معلوم ہو گیا حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک کی تعریف تو ذالکا کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف وجہ حصر کی طرف اشارہ ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ اور تحقیق اس کے ذریعے جان لیا گیا اے بی وجہ حصر الكلمتی یعنی کلمہ کے وجہ حصر کے ذریعے فی الاغسام سلاسا تھی تین اقسام میں اس کے ذریعے جان لیا گیا کیا جان لیا گیا حَدُّ كُلِّ یہ نائب الفاعل ہے علیمہ کا حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو ان میں سے یہ مِّنْهَا کی حَازَ امیر کس کو راجے بتلا رہے ہیں اے من تلک الاغسام یہ ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ حَازَ امیر کس کو راجے یہ جو تین قسمیں پیچھے ذکر ہوئی تھیں یعنی اسم فیل اور حَر تو اس کے ذریعے جان لیا گیا ان تین قسموں میں سے ہر ایک کی تعریف کو بات سمجھ میں آگئے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ بھئی پیچھے وجہ حصر ذکر ہوئی تھی اور ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو جائے تو اس کو دوبارہ ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو صاحبِ کافیہ کو یوں کہنا چاہیے تھا وَقَدْ عُلِمَ بِهِ وَقَدْ عُلِمَ بِهِ ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو جائے تو دوبارہ اس کو ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید میرا دوست ہے وہ اچھا آدمی ہے دیکھو پہلے میں نے زید کو ذکر کیا اور دوسری دفعہ پھر میں نے کیا کہا وہ اچھا آدمی ہے وہ کا لفظ یعنی ضمیر میں لے کر آیا تو جب ایک دفعہ چیز ذکر ہو جائے تو دوبارہ اس کو ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو پھر یہ صاحبِ کافیہ نے ذالی کا اسمِ اشارہ کو کیوں ذکر کیا سوال سمجھ میں آیا یاد رکھو یہ جو ذالی کا اسمِ اشارہ ہے اس کو وضع کیا گیا ہے محسوس و مبصر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے محسوس و مبصر یعنی وہ چیز جو آنکھوں سے دکھائی دے جو محسوس ہو یعنی وہ چیزیں جو آنکھوں سے دکھائی دیں جیسے یہ کتاب آپ کو آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے تو اب آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہادا کتابن قلم آپ کو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہادا قلمن تو یہ اسمائی اشارہ کس لئے وضع ہے ان کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے کس کی طرف محسوس اور مبصر چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے اور یہ جو پیچھے وجہ خسر آئی توجہ ہے وجہ خسر آئی وہ تو معانی کا نام تھا کچھ باتیں تھیں جو ہمارے سمجھ میں آ رہی تھیں جو صاحبِ جامی صاحبِ کافیہ نے اور صاحبِ جامی نے تفصیل بیان کر دی یہ تو کچھ باتیں ہیں کچھ فوائد ہیں کچھ مفہومات ہیں جو کہاں سمجھ میں آ رہے ہمیں جو ذہن میں ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہ تو کئی محسوس اور مبصر چیز نہیں یہ آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے تو اس کی طرف ذالکہ کے ذریعے کیسے اشارہ کر دیا تو جواب یاد رکھنا کہ ذالکہ اصل میں وضع تو محسوس اور مبصر کے لیے ہے لیکن معقول چیزوں کے لیے بھی یعنی وہ چیزیں جو عقل میں آتی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی تو ان کی طرف بھی اس کے ذریعے اشارہ کر دیا جاتا ہے بات سمجھ میں تو وضع تو محسوس اور مبصر کے لیے لیکن استعمال معقول میں بھی ہو جاتا ہے جب معقول چیز بہت واضح اور ظاہر ہو تو اس کو بھی اسی درجے میں اتار لیا گویا یہ بات اتنی واضح ہے کہ جیسے آنکھوں سے کوئی چیز دکھائی دے رہی ہو تو یہاں پر بھی وجہ حسر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کس کو لانا چاہیے تھا ضمیر کو لیکن صاحب کافیہ کیا لے آئے اس میں اشارہ لائے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو میں نے وجہ حسر ذکر کی ہے یہ اتنی واضح ہے اتنی واضح ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے اور واضح ہوتی ہے اسی طرح میری یہ وجہ حسر بھی بڑی واضح ہے تو بھی کے بجائے کیا کہا ذالکہ کہا بات سمجھ میں آگئی اس کو کہتے ہیں وضع المظہری موضع المظمر وضع المظہری یعنی اس میں ظاہر کو رکھ دینا موضع المظمر کس کی جگہ پر ضمیر کی جگہ میں نے بتایا تھا ایک ہے ضمیر ایک ہے اس میں ظاہر ضمیروں کے علاوہ دنیا کے جتنے اسم ہیں وہ کیا ہیں اس میں ظاہر تو اس میں اشارہ بھی کیا ہوا اس میں ظاہر تو ایک مقام ہو ضمیر کا اور آپ کیا لے آئیں اس میں ظاہر لے آئیں اس کے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نکتہ اس کے اندر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں وضع المظہری موضع یعنی یوں کہیں وضع الظاہری موضع المزمر توجہ ہے وضع الظاہری کیا معنی اس میں ظاہر کو رکھ دینا موضع المزمری کس کی جگہ پر ضمیر کے مقام پر اس میں ظاہر کو رکھ دینا اس میں کسی نکتے کی طرف اشارہ ہوتا ہے مقام تو ضمیر کا ہوتا ہے لیکن صاحب کتاب یا صاحب قول جو ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر کو لے آتا ہے تو یہاں پر میں نے بتلا دیئے کیا نکتہ ہے کہ صاحب کافیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو وجہ حسر ذکر کی وہ اس قدر ظاہر ہے جیسے کہ ایک مبصر اور محسوس چیز ہوتی ہے اسی کی طرح واضح ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ اور تحقیق اس کے دریئے یعنی جو کلمہ کی اقسام سلاسہ کے اندر وجہ حسر ہے اس کے دریئے جان لیا گیا حَدُّ قُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو اَيْمِنْ تِلْكَ الْاَقْسَامِ یعنی ان اقسام میں سے وَدَالِكَ بھئی دیکھئے ادھر وجہ حسر کیا ذکر ہوئی کہ کلمہ یا تو وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا اگر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے اگر خود بخود دلالت کرے پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا اگر ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم ہے اور اگر ملا ہوا ہو تو وہ فیل دیکھا ہر ایک کی تاریف پوری طرح سمجھ میں آگئی کیا پتا چلا حرف کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے وہ کیا ہے حرف اور فیل کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہو اور اسم کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو دیکھا ہر ایک ہی تعریف خود بخود سمجھ میں آگئی اب اسی کو بیان کریں گے کہتے ہیں وَظَالِكَ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِهِ اور یہ اس وجہ سے کیونکہ جان لیا گیا بیہی اے بی وجہ الحسری وجہ حسر کے دریئے یہ بات جان لی گئی کہ ایک حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت نہیں کرتا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو بلکہ وہ محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے کلمے کے ملنے کا حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا بلکہ وہ محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے کلمے کے ملنے کا پھر ہی اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے دیکھو یہ حرف کی تعریف بھی سمجھ میں آگئی وَالْفِعْلُ قَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اور فِعْل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے لَقِنَّهُ مُقْتَرِنُ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةَ لیکن وہ معنی جو ہے ملا ہوا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے دیکھا فیل کی تعریف بھی وجہ حسر سے سمجھ میں آگئی اسی طرح اسم کی تعریف بھی سمجھ میں آگئی وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِسْمُ قَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اور اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتے ہیں غیر مُقْتَرِنِن بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةَ وہ معنی جڑا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ دیکھا تینوں کی تعریف یہ وجہ حسر سے سمجھ میں آ رہی ہے فَلْقَلِمَةُ مُشْتَرِكَةُمْ بَيْنَ الْأَقْسَامِ السَّلَاسَةِ تو کلمہ وہ مشترک ہے تینوں اقسام کے اندر کلمہ کیا ہے تینوں اقسام میں مشترک ہے یعنی تینوں پر صادقہ رہا ہے تینوں پر صادقہ رہا ہے کلمہ کسے کہتے تھے لفظوں وزعالی معنی مفرد ایسا لفظ جو اس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے تو ان میں سے ہر ایک حرف وہ اپنے معنی پر خود تو دلالت نہیں کرتا لیکن دوسرے کلمہ کے ملنے کے بعد دلالت کرتا ہے دیکھو یہ بھی ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے اسی طرح اسم بھی ایسا ہے فیل بھی ایسا ہے تینوں کیا ہو گئے کلمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں کلمہ ان میں مشترک ہے تو کہتے ہیں فَالْكَلِمَةُمُشْتَرِكَتُمْ بَيْنَ الْاَقْسَامِ السَّلَاسَتِ تو کلمہ جو ہے مشترک ہے تینوں قسموں میں وَالْحَرْفُ مُمْتَازٌ عَنْ أَخَوَيْهِ یہ سارا بیان کر رہے ہیں بھائی کہ وجہ حسر کمال کی وجہ حسر ذکر کی ہے صاحبِ کافیہ نے ہر ایک کی تاریخ بھی سمجھ میں آگئی اور ہر ایک بوسروں سے ممتاز بھی ہو گیا آپ حرف کو پہچاننا چاہتے ہیں وجہ حسر کو سمجھ لیں آپ حرف کو پہچان لیں گے آپ اسم کو پہچاننا چاہتے ہیں وجہ حسر کو سمجھ لیں آپ اسم کو پہچان لیں گے آپ فیل کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو ممتاز کرنا چاہتے ہیں آپ وجہ حسر کو سمجھ لیں آپ فیل کو پہچان لیں گے کس طرح؟ دیکھو تین چیزیں اسم، فیل اور حرف وجہ حسر سمجھ میں آگئی کو ہم کیسے ممتاز کریں گے کیسے جدہ کریں گے عسم اور فیل سے حرف کیسے جدہ ہوگا عسم میں اور حرف میں کیا فرق ہے شاہ باش حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا اور عسم اور فیل تو اپنے معنی پر خود دلالت کرتے ہیں تو دونوں سے ممتاز ہو گیا جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے اور وہ خود اپنے معنی پر دلالت کریں سمجھ جائیں یا وہ عسم ہے یا فیل ہے اور اگر وہ دلالت نہ کریں سمجھ جائیں وہ حرف ہے تو حرف ممتاز ہوا اپنے دونوں دوسری دو قسموں سے کیسے وجہ سے کہ یہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا دیکھئے کہتے ہیں وَالْحَرْفُ مُمْتَازٌ عَنْ أَخَوَئِهِ بِعَادَمِ الْاستِقْلَالِ فِي الدَّلَالَتِ اور حرف جو ہے وہ ممتاز ہے اپنے دونوں بھائیوں سے یعنی عسم اور فیل سے بِعَادَمِ الْاستِقْلَالِ فِي الدَّلَالَتِ دلالت میں غیر مستقل ہونے کی وجہ سے دلالت میں کہ دلالت میں غیر مستقل ہے مستقل نہیں اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا دونوں سے دیکھو جدا ہو گیا ممتاز ہو گیا وَالْفِعْلُ مُمْتَازُ ادھر دیکھئے اب بتائیے ادھر یہ ہے اسم یہ ہے فیل یہ ہے حرف آپ فیل کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں ممتاز کرنا چاہتے ہیں کس سے اسم سے اور حرف سے تو کیسے جدا کریں گے حرف سے کیسے جدا کریں گے ہاں حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا اور فیل تو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے تو حرف سے جدا ہو گیا فیل اور فیل کو اسم سے کیسے جدا کریں گے ہاں فیل کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا ہوتا ہے اسم کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا نہیں تو فیل بھی دونوں سے کیا ہو گیا ممتاز ہو گیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالفِعْلُ مُمْتَازُ وَنَعْنِ الْحَرْفِ بِالْاستِقْلَالِ اور فعل جو ہے وہ ممتاز ہے حرف سے یعنی اسے جُدہ ہے بِالاستِقْلَالِ مُستقل ہونے کی وجہ سے کہ وہ دلالت میں مستقل ہے وَعَنِ الْإِسْمِ اور فعل ممتاز ہے جُدہ ہے اسم سے بِالْاقتِرَانِ اقتران کی وجہ سے کیونکہ فعل کیا ہوتا ہے جُڑا ہوا ہوتا ہے اقتران کا کیا معنی جڑا ہوا ملا ہوا کہ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے زمانے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اچھا بھائی اب ادھر دیکھئے اسم کیسے جدا ہے اسم کو کیسے جدا کریں گے حرف اور فیل حرف سے کیسے جدا کریں گے اسم کو اسم اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرتا ہے اور حرف نہیں کرتا تو اسم جدا ہو گیا حرف سے اور فیل سے کیسے جدا کریں گے اسم کو اس کے ساتھ زمانہ نہیں ملا ہوتا اور فعل کے ساتھ زمانہ ملا ہوتا تو اسم بھی دونوں قسموں سے جدہ ہوا تو کہتے ہیں وَلِاسْمُ مُمْتَازٌ عَنِ الْحَرْفِ بِالْاِسْتِقْلَالِ وَعَنِ الْحَرْفِ بِعَدَمِ الْاقْتِرَانِ اور اسم جدہ ہے حرف سے بِالْاستِقْلَالِ استقلال کی وجہ سے یعنی مستقل ہونے کی وجہ سے کہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے حرف نہیں کرتا وَعَنِ الْفِعِلِ اور اسم ممتاز ہے فعل سے بِعَدَمِ الْاقْتِرَانِ عَدَمِ اقْتِرَانِ کی وجہ سے یعنی یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا فَعُلِمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مُعَرِّفٌ جَامِعٌ لِأَفْرَادِهِ مَانِعٌ عَنْ دُخُولِ غَيْرِهَا فِيهِ دیکھا وجہ حسر سے آپ کو ہر ایک کی تعریف سمجھ میں آگئی اور ہر ایک ایک دوسرے سے ممتاز ہو گیا تو وجہ حسر ایسی خوبصورت ذکر کی کہ اس کے دلیے ہر ایک کی جامع مانع تعریف آپ کو سمجھ میں آگئی جامع ہو یعنی اپنے تمام افراد کو جمع کر لے اسم کی ایسی تعریف آپ کو سمجھ میں آئی جس میں ساری دنیا کے اسم آگئے اور مانع ہے اس میں حرف یا فعل داخل نہیں ہو سکتا حرف کیوں نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ وہ غیر مستقل ہے اور اسم تو کیا ہوتا ہے مستقل اور فعل کیوں نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ اس میں اقتران زمانی ہے اور اس میں اقتران زمانی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَعُلِمَ لِكُلِّ وَاحِذٍ مِّنْهَا پس جان لیا گیا ان میں سے ہر ایک کے لیے معرف ایسی تعریف جامع لی افرادی ہی جو اس کے تمام افراد کو جامع ہے مانع عن دخول غیر ہا فی ہی اور مانع ہے کہ کوئی غیر اس کے اندر داخل ہو کوئی غیر اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِّهَا هُنَا إِلَّا الْمُعَرِّفَ الْجَامِعَ الْمَانِعَا اور یہاں پر حد سے مراد نہیں ہے مگر وہ معرف جو جامع اور مانع ہو بھئی بھئی یہاں دراصل اشکال ہوتا ہے انہوں نے کیا کہا صاحبِ کافیہ نے کیا کہا کہ ہم نے وجہ حسر ذکر کی وَقَدْ عُلِيمَ بِذَالِكَ حَدُّ كُلِّ وَحِدٍ مِنْهَا اس کے در دی ہر ایک کی حد کا پتا چل گیا توجہ ہے حد کا پتا چل گیا اور آپ نے منطق میں پڑا ہے حد کسے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہے رسم آپ نے بھئی منطق میں پڑا ہے کسی چیز کی تعریف کیسے کرتے ہیں معرف کسے کہتے ہیں دو معلوم تصوروں کو ملا کر مجھول تصور کو حاصل کرنا یہ کیا ہے معرف ہے توجہ ہے اس کو معرف اور تعریف کہتے ہیں اور یہ تعریفِ حقیقی کہلاتی ہے یاد رکھو تعریفِ حقیقی وہ ہے جس کے ذریعے صورتِ غیرِ حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے ایک چیز کا آپ کو علم نہیں ہوتا تعریف کے ذریعے آپ اس کو جان لیتے ہیں جیسے آپ نے جب نحر پڑھنا شروع کی آپ کو کلمہ کا علم نہیں تھا استاد نے آپ کے سامنے الکلمہ کہا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا یعنی آپ کو کلمہ کی صورت حاصل نہیں تھی آپ کو اس کی پہچان ہی نہیں تھی پھر آگے کتاب والے نے آپ کو بتلایا الکلمہ تو لفظوں وزعا لماعنا مفردین اب آپ کو لفظ کا بھی پتا تھا آپ کو وضع کا بھی پتا یا آپ کو لفظ کا بتایا گیا پھر وضع کا بتلایا گیا اور پھر معنی اور مفرد کا بتایا گیا یہ ساری چیزیں جب آپ نے جان لیں تو اب آپ کو کلمہ کی تعریف سمجھ میں آگئی کہ اچھا بھئی کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں تو دیکھا یہ جو تعریف ہے کلمہ کی یہ تعریف اور معرف اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے کیا معنی صورت غیر حاصلہ اس صورت سے مراد صورت نہیں ہے مراد ہے پہچان اس کی یعنی دیکھو اس تعریف سے ایک چیز کی آپ کو پہچان ہو گئی یہ جیسے آپ کو انسان کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا تو اس کی آپ کو حقیقت بتلائی گئی کیا لینسانو حیوانو ناتقن انسان جو ہے حیوان ناتق کو کہتے ہیں تو حیوان ناتق کے ساتھ اس کی تعریف کی گئی تو اب آپ کو انسان کا پتہ چل گیا کہ انسان کسے کہتے ہیں حیوان ناتق کو کہتے ہیں تو تعریف حقیقی کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے یعنی ایک چیز کو پہچانا جاتا ہے جانا جاتا ہے اور یاد رکھو یہ جو تعریف ہے یہ پھر دو قسم پر ہے ایک کو کہتے ہیں حد حد دن دال مشدد ہے اور ایک کو کہتے ہیں رسم وہ تعریف جو ذاتیات پر مشتمل ہو اس کو حد کہتے ہیں اور وہ تعریف جو عرضیات پر مشتمل ہو اس کو رسم کہتے ہیں جیسے دیکھو آپ پڑھ چکے ایک ہے جنس ایک نوع ایک فصل ایک خاصہ اور ایک عرضی عام تو قلیات خمسہ میں سے آپ نے پڑا ہے ایک ہے فصل اور ایک ہے خاصہ فصل کسے کہتے ہیں جو ایک حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے اور ان کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے اور خاصہ وہ بھی ایک حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے لیکن ان کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے وہ ان کی صفت ہوتا ہے جیسے ناتق یہ فصل ہے یہ کیا ہے فصل ہے یہ ناتق انسان کو باقی تمام حیوانات سے جدا کر دیتا ہے آپ نے کہا حیوان ناتق حیوان کہا تو اس میں باقی حیوانات بھی داخل تھے لیکن جب ناتق کی قید ساتھ لگا دی اب باقی حیوانات کیا ہوئے خارج تو یہ انسان کے لئے فصل ہے یہ انسان کی ذات میں داخل ہے اس کی حقیقت کا جز ہے اور باقی حیوانات سے انسان کو جدا کر دیتا ہے خاصہ بھی اسی طرح ہوتا ہے وہ بھی باقی چیزوں سے ایک چیز کو جدا کرتا ہے لیکن وہ حقیقت کے اندر داخل نہیں ہوتا جیسے انسان کے لئے ذاہک انسان کیا ہے ذاہک ہے ذہک کرتا ہے ہنستا ہے اور کسی حیوان کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو یہ انسان کے صفت ہے انسان کے حقیقت میں داخل نہیں اور باقی چیزوں سے انسان کو الگ کر دیتا ہے تو یہ خاصہ ہے تو وہ تعریف جس کے اندر فصل آ جائے اس کو کہتے ہیں حد اور وہ تعریف جس کے اندر خاصہ آ جائے اس کو کہتے ہیں رسم توجہ ہے تو تعریف کتنی قسم پر دو ایک حد اور ایک رسم حد جو کس پر مشتمل ہوتی ہے ذاتیات پر اور رسم کسے کہتے ہیں عارضیات یعنی صفات پر مشتمل ہوتی ہے تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا وقت علم بزالکہ حد کل واحد منہ کہ اس وجہ حسر کے ذریعے ہر ایک کی حد کو جان لیا گیا اور حد تو کس پر مشتمل ہوتی ہے ذاتیات پر حالانکہ یہ جو تعریفیں آپ نے ہمیں سمجھا دی اوپر یہ سب عرضیات ہیں بھئی اپنے معنی پر دلالت کرنا یا نہ کرنا یہ کیا ہے یہ کلمے کی صفت ہوگی یہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں تو یہ عرضی ہے یہ صفت ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا یہ بھی کیا ہے عرض ہے صفت ہے لہٰذا اس کو حد نہیں کہنا چاہیے رسم کہنا چاہیے لہٰذا صاحب کافیہ کو یوں کہنا چاہیے تھا وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ رَسْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک کی رسم کو جان لیا گیا وجہ حسر کے دری اشکال سمجھ میں آیا کہ حد تو اس تعریف کو کہتے ہیں جو ذاتیات پر مشتمل ہو اور یہ جو تعریف کی جا رہی ہے یہ تو ذاتیات نہیں ہے بلکہ عرضیات صفات پر مشتمل ہے اس کو رسم کہنا چاہیے تو آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ حد سے مراد وہ منطق والے حد یہاں مراد نہیں ہے حد سے مراد ہے جامع مانع تعریف ایسی تعریف جو اپنے تمام افراد کا احیاتہ کر لے جامع ہو اور غیر افراد میں سے کسی کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے یعنی مانع بھی ہو تو حد سے یہاں کیا مراد ہے وہ منطق حد مراد نہیں بلکہ جامع مانع تعریف مراد ہے جامع مانع تعریف مراد ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِّهَا هُنَا إِلَّا الْمُعَرِّفَ الْجَامِعَ الْمَانِعَا اور حد سے یہاں مراد نہیں ہے مگر جامع مانع تعریف یوں کو اللہ کو ذرا ختم کر دو دیکھو ادھر دیکھئے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں مَا جَعَنِي إِلَّا زَيْدٌ مَا جَعَنِي إِلَّا میرے پاس نہیں آیا مگر زید یہ تو مَا اور إِلَّا کے ساتھ ترجمہ ہے میرے پاس نہیں آیا مگر زید با محاورہ اردو میں اس کا ترجمہ یوں کریں گے میرے پاس صرف زید آیا میرے پاس صرف دیکھو مَا کا کیا معنی تھا مَا جَعَنِي نہیں آیا إِلَّا زَيْدٌ مَگر زید یا سوائے زید کے اور کوئی نہیں آیا تو یہ ماں اور اللہ کو ختم کر دو ویسے اردو میں ماں محاورہ ترجمہ کریں اس کا کیسے کریں گے ماں محاورہ میرے پاس صرف زید آیا دیکھو نہیں والا لفظ میں نے ختم کر دیا ترجمے سے میرے پاس صرف زید آیا یا صرف ہی کا لفظ لیاو اس میں میرے پاس زید ہی آیا میرے پاس صرف نہیں یا صرف لیاو یا ہی لیاو میرے پاس زید ہی آیا اس کا بھی وہی ترجم ہے میرے پاس صرف زیادہ آیا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِّ هَهُنَا إِلَّا الْمُعَرِّفَ الْجَامِعَ الْمَانِعَ اور نہیں ہے حد سے مراد یہاں پر مگر جامع مانع معرف یعنی تعریف جامع مانع تعریف یہ ماں اور اللہ کو ذرا ختم کر دیں لَيْسَا اور اللہ کو بہمحاورہ ترجمہ کریں یہاں پر حد سے مراد جامع مانع تعریف ہی ہے یہاں پر حد سے مراد معنع تعریف ہی ہے یا صرف کل اصلی ہیں یہاں پر حد سے مراد صرف جامع معنع تعریف ہے وہ منطق والے حد مراد نہیں ہے وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُسَنِّ فِي حَيْسُ أَشَارَ إِلَى حُدُودِهَا فِي زِمْنِ دَلِيلِ الْحَسْرِ سُمَّ نَبَّحَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ سُمَّ صَرَّحَ بِهَا فِي مَا بَعْدُ بِنَا أَنْعَلَى تَفَاوْتِ مَرَاتِبِ طَبَائِعُ وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُسَنِّفِ یہاں سے صاحب جامع مصنف رحم اللہ کی عبارت کی تعریف کر رہے ہیں کہ صاحب کافیہ بڑی پیاری اور خوبصورت عبارت لے کر آئے اور انہوں نے تمام طلبہ کے رعایت رکھی ان کا لحاظ رکھا اس لیے کیونکہ طلبہ تین قسم کے ہوتے ہیں کچھ طلبہ بڑے ذہین ہوتے ہیں کچھ متوسط ہوتے ہیں اور کچھ کمزور طلبہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جب وجہ حسر ذکر کر دی تو اس وجہ حسر سے جو ذہین تعلیم علم ہوگا اس وجہ حسر سے ہی اس کو عصفیل اور حرق تینوں کی تعریف سمجھ میں آ جلگی لیکن کچھ طلبہ متوسط ہوتے ہیں وجہ حسر سے ان کو بھی پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کی توجہ نہیں ہوگی تو آگے پھر کہا اس وجہ حسر کے ذریعے جان لیا گیا حد کل واحد منہ ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو تو دوبارہ متنبہ کر دیا اب جو متوسط طالب علم ہوگا وہ بھی اب متنبہ ہو کر غور کر کے اسے تعریف کو سمجھ لے گا اور بعض طلبہ کمزور ہوتے ہیں جب تک خاص علیدہ تعریف ذکر نہیں کریں گے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی لہٰذا ان کیلئے آگے پھر وہ اسم فیل اور حرف کی باقاعدہ الگ الگ تعریف کریں گے تو بڑی خوبصورت عبارت لائے پہلے کیا وہ ذکر کی وجہ حسر ذہین طالب علم اسی سے اسم فیل حرف کی تعریف بھی سمجھ لے گا پھر کچھ مطلبہ متوسط ہوتے ہیں شاید ابھی تک ان کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو پوری طرح یا انہوں نے توجہ نہ کی ہو کہ اسے پوری تعریف سمجھ میں آ رہی ہے تو آگے کیا کہہ دیا اس پر متنبہ کر دیا کہ وقت علیمہ بی ذالکہ حد وکل لواہ کہ اس وجہ حسر سے ہرے کی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے اب متوسط طالب علم غور کرے گا وہ بھی اس کو سمجھ لے گا اور پھر اگر کمزور ہے جس کو ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے لئے پھر آگے علیدہ تینوں کی الگ الگ تعریف بھی کریں گے تو صاحبِ جامی جو ہے مصنف کی تعریف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُسَنِّفِ حَيْثُ أَشَارَ إِلَىٰ حُدُودِهَا فِي زِمْنِ دَلِيلِ الْحَصْرِ وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُسَنِّفِ دَرٌ یاد رکھو عربی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں دودھ اور عربوں کے لئے سب سے زیادہ نفع کی چیز دودھ تھی کیونکہ یہ ریگستانی علاقہ ہے یہاں فصلیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تو یہ مختلف حیوانات پالتے اور انہی کے دودھ پر یہ گزارہ کرتے تھے تو ان کے لئے سب سے زیادہ نفع کی چیز کیا تھی دودھ تھی جو ان کی زندگی کی بنیاد تھی تو درون دودھ کو کہتے ہیں اور پھر ہر خیر کسیر کے لئے استعمال کرنے لگے ہر وہ چیز جس میں بہت زیادہ خیر ہو اس کو بھی درون کہنے لگے تو اصل میں درون کس کے لئے وضع ہے دودھ کے لئے لیکن پھر ہر خیر کسیر کے لئے ہر وہ چیز جس میں بہت زیادہ خیر ہو بہت زیادہ فائدہ ہو اس کے لئے بھی درن کا لفظ استعمال کرنے لگے تو ولی اللہ در المسننفی یہ عرب کا محاورہ ہے جب کسی شخص میں وہ بہت بڑا کمال ہو تو اس کی اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ کمال اس کو کس نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے تو مقصد یہاں تعجب کا اظہار ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کمال ہے اور نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ نے اس کو یہ کمال نصیب فرمایا ہے تو یہاں پر بھی چونکہ صاحبِ کافیہ بڑی پیاری عبارت لائے تھے تو اللہ کی طرف نسبت کر دی کہ اللہ ہی کے لئے ہے مصنف کا یہ کمال یعنی کیا کمال کی وہ عبارت لے کر آئے ہیں تو کس کی طرف نسبت کر دی اللہ تعالی کی طرف نسبت کر دی یعنی کتنی عجیب پیاری عبارت لے کر آئے مصنف کہتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے ہے مصنف کا یہ کمال یعنی کتنے کمال کی وہ عبارت لائے ہیں اس ہے طور پر کہ مصنف نے اشارہ کر دیا اسم فعل اور حرف کی تعریفات کی طرف کس کے زمن میں دلیل حسر کے زمن میں ان کی تعریفات کی طرف اشارہ کر دیا یعنی دلیل حسر آپ کو سمجھ میں آگئی تو تعریفات بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ایسی دلیل حسر ذکر کی سم منبہ علیہ پھر اس پر متنبہ بھی فرمایا بقول ہی اپنے اس قول کے ذریعے وقد علیم بی ذالک اور تحقیق اس کے ذریعے یہ پیچھے متن آیا تھا نا وقد علیم بی ذالک اس کے ذریعے پھر کیا کر دیا دوبارہ اس پر متنبہ بھی فرما دیا کہ یہ جو وجہ حسر میں نے ذکر کی ہے اسی سے تعریف بھی سمجھ میں آ جاتی ہے سم مسرح بھیا پھر ان تعریفات کی تصریح بھی کی فیما بعدو بعد کے اندر بعد میں الگ اسم فیل اور حرف کی الگ الگ تعریف بھی وہ آگے چل کر کریں گے تو کہتے ہیں سم مسرح بھیا پھر اس تعریفات کی تصریح بھی کر دی فیما بعدو ان دونوں کے بعد یعنی وجہ حسر اور یہ جو تنبیح کے بعد پھر بعد میں اس کی تصریح بھی کر دی تعریفات کی بنا بر تفاوت کا معنی ہے فرق ہونا مختلف ہونا مراتب جمعہ مرتبے کی التباع جمعہ طبیعت کی طبیعتوں کے درجے مختلف ہونے کی بنا پر یعنی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں کوئی ذہین ہوتا ہے کوئی متوسط ہوتا ہے اور کوئی کمزور ہوتا ہے تو طبیعتوں کے درجوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے انہوں نے بھی یہ اسم فیل اور حرف کی تعریف جو ہے اس کو وجہ حسر میں بھی ذکر کیا پھر اس پر تنبیح بھی کی بعد میں اور تیسری مرتبہ پھر الگ الگ بھی ذکر کر دیا بات سمجھ میں آگئے ولی اللہ در المصنف بات سمجھ میں آگئے اللہ ہی کے لیے ہے مصنف کا کمال ہے یعنی تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کتنا کمال کیا مصنف نے بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام